موسیقی 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 کہ جو پہلی پروم کونسی ہے سیکنڈری کونسی ہے تو وہ it all takes time تو again اس میں یہ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب مریض ہمارے ساتھ آتا ہے جب تشخیص ہوتی ہے تمام ہم work out کرتے ہیں جو وہاں ناظرین پروگرم دیکھ رہے ہیں اکثر مشکلیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ 15% جو کہ ہمارے تمام سسٹم پوری طرح computerized technique 15% جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کا علاج نہیں کرتے 15% کا علاج نہیں کرتے this is not about money it's about patient welfare تو وہ جو 15% کا علاج نہیں کرتے وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ یہاں تو ان کی جو situation وہ بہت بگڑ چکی ہے یا ہے کہ وہ بے شمار دوائیں استعمال کر رہے ہیں یا ہے یہ کہ ان کی جو condition اتنی dangerous ہو چکی ہے کہ وہ جو دوائیں وہ use کر رہے ہیں انہیں stop کرنے سے تقلیف جوہاں مزید بگڑ سکتی ہے وہ جو پھر 15% ہوتے ہیں یہ نہیں اس میں ہوتا کہ ہم scared ہیں یا ہم difficult case نہیں لے رہے یہ بات نہیں ہوتی وہ مریض کی بہتری ہوتی ہے کہ اس کا اور علاج کسی قسم کا نہ divert کیا جائے تو اگر پیسے بھرانے کا چکر ہو پھر تو کوئی اس میں نہیں ہوتا but it's not about money it's about patient welfare جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہم سب بیزی ہیں اور اپنی صحت خیال بہت کم رکھتے ہیں گاڑی کی مثال جو آپ نے دی وہی زبردست مثال ہے کہ گاڑی اگر خدا نا خواستہ ہیٹ اپ ہو جائے ہم کہتے ہیں جی ادھر ہی روکھو یہ انجن خراب ہو جائے گا ہیڈ چلا جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن اگر ہمارا ہیٹ اپ ہو جائے پھر ہم لوگ اتنا ہے کہ چلے جی دیکھتے ہیں فارغ ہو جائے ٹائم ملے اور اس دوران پر یہ ہے کہ ایک بیمارے سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں اور پھلتی چلی جاتی ہیں اور پھر کابو میں حالات نہیں رہتے میں کہنا اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نہانا جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس یہ شاور میں جائے پانچ میں لکھائے باہر نکلے بھاگے گاڑی پر جو ہے سارا سارا دل لگے ہوئے سابعی ہو رہی پالش ہو رہی لیکن اپنی جو پالش وہ لوگ باؤر نہیں کرتے بلکل جان ہے تو جہان ہے اس حوالے سے جو ہے اگر آپ کسی بھی عوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں صحت کے عوالے سے تو اپنی ذاپ گول کریں حقیم مدران صاحب موجود ہیں ہمارے سٹیوڈیوز میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ اپنی طرف سے چیخہ سے جو ہے جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں گے جی زہیر آپ کے پاس کیا کوسٹن ہے نیکسٹ کچھ ہے آپ کے ذہن میں میرا سوال جو تھا وہ بیچ میں رہ گیا کیونکہ بھی ہمیں ساتھ ایک کالر شریک ہو گئے تھے وہ کوسٹن کچھ میدے اور اس سے ریلیٹیڈ پرمز سے تھا یہ وہی بات آجاتی کہ ہمارے جو پرانے جو حکمات ہیں وہ ان کا کال تھا کہ دیکھیں پہلی بات جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانے جب آپ کھائیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ 100% کھانے پہ ہونی چاہیے اس میں پھر یہ کھانا جو ہے ہم یہ دھنیا وغیرہ مسالے بار ڈالتے ہیں جی کالر موجود ہیں علی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی علیکم یہ حکیم صاحب سے جو پوچھنا تھا کہ ان کے پاس کوئی حردیا کا علاج ہوتا ہے ہرنیا کا ہرنیا صاحب کہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو کتنے عرصے سے آپ کو یہ تقریبا دو تیر ہفتہ ہی ہوگا ہے یہ مجھے ہی فیور ہے مہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے چھنکے مار مار کے مرحلانہ اس کی وجہ سے شروع ہوگا ہے کتنی عمر کتنی ہے آپ کی ٹھیک سیکس ٹھیک سیکس ٹھیک ہے آپ پروگرم دیکھتے رہے ہیں آپ کی بتاتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال اور ہے ہمارے ساتھ پر آپ دونوں کو کٹے ہیں حالو سالیکم مبارکن سلام جی میں براسور سے بول رہی ہوں مجھے انجائنا کی تکلیف ہے آتھرائٹس بھی ہے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ میرا ہارٹ بیٹ نہیں ہوتا اس کی بارے میں مجھے پوچھنا تھا جی اگر آپ کہہ رہے ہیں ہارٹ بیٹنگ کیا کم ہو رہا ہے یا رک رک کے ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جیسے نارمل آدمیوں کیا ہوتے ہیں ہارٹ بیٹ اس طرح نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ کان سے کال کر رہی ہیں پریڈ فٹ سے پریڈ فٹ سے جی آپ اسے کریں آپ جو میڈیسن جوز کر رہی ہیں نا آپ پروگرم کے بعد مجھے ان کے بارے میں بتا دیں پھر آپ کو مشرہ دیتے ہیں اس کے بارے میں وہ جسپریہ نہیں ہوتی زبان کے نیچے بازو پارا ہو جاتا ہے ہاں جی اس کے علاوہ کیا یوز کر رہی ہیں یہ گولیاں ہیں آپ مجھے اسے کریں یہاں پہ ٹائم بہت لگ جائے گا آپ پروگرم کے بعد فون کر کے تمام جو بتا دیں مجھے پھر مشرہ دیتے ہیں آپ کو ٹائم بہت لگ